السلام علیکم آپ نے بعض لوگوں کے بارے میں اس طرح کا تاثر سنا ہوگا کہ وہ بہتاہر تو بہت زیادہ کڑوا شخص ہے تلق میں زا جائے لیکن جب اس سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ بہت میٹھا ثابت ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ نیم کے درخت کا ہے نیم کا درخت دیکھنے میں کڑوا اس کے پتے بیچ چیزیں بہت زیادہ کڑوی لیکن جب ہم اس کے فائدے دیکھتے ہیں اس کی فائدیت دیکھتے ہیں تو یہی ہم پہ کلتا ہے کہ نظر آتے ہیں کچھ جود اور ہوتے کچھ اور ہیں یہی معاملہ نیم کا ہے نیم کا درخت کراچی کا ایک مقامی درخت ہے اور کراچی کے نیم سہرائی خطے کو اس نے سر سبز و شاداب کیا ہوا ہے یہ بہ آسانی اگ جاتا ہے اور نامواقف موسمی حالات جو ہوتے ہیں ہارش کنڈیشن ہوتی ہے ان کو آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے اپنی بقا کو یقینین بنا لیتا ہے نیم کا درخت نہ صرف ہریالی دیتا ہے ماحول کو خوبصورتی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ طبیلی آس سے بھی بہت زیادہ فائدے بند ہوتا ہے عموماً جلدی امراض میں مقتلہ لوگ اس کی چھال سے کو گرم کر کے پانی میں نہاتے ہیں تو ان کی جلد میں وہ زیادہ بہتری آتی ہے کچھ لوگ اس کا آرک بھی پی لیتے ہیں بخول شخص سے کہ ان کی شوگر میں فائدہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر نیم جو ہے وہ ہمارے ہاں گھریلو خواتین میں گھریلو نسخوں میں طبی طور پر استعمال ہو رہا ہے نیم کا جو درخت ہے اس کی عمر دو سو سے پانچ سو سال تک ہوتی ہے اور یہ آسانی کے ساتھ گھرو کرتا ہے اور اس کے نیچے اگر آپ گرمیوں میں بھی کرسی ڈال کے یا چارپائی ڈال کے بیڑھی آئیں تو آپ کو ایک دم ایسا لگے گا کہ جیسے شاید دو چار ایسی کھول کر اس کا رخ آپ کی طرف کر دیا گیا ہے نیم کے درخت کی ہر ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے اور سب سے بڑی تو فائدہ مند چیز یہ ہے کہ یہ کراجی کے محول میں ہریالی پیدا کر رہے اور ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کر رہے تو ہمیں چاہیے کہ اب یہ کراجی کے اندر کراجی کے مقامی پودوں کی گروت زائے زیادہ کریں جس میں سر فیریس نیم کا ترخت دیں تو ہم نیم کو ترقی دیں اور اپنے ماحول کو سر سبز و شاداب بنائیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ